دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گولڈن یونک بوائی کی گولڈن یونک بوائی کافی فیمس انسٹاگرام اسٹار اور یوٹیوبر ہیں اور ان کے انڈیا میں چاہنے والے لاکھوں ہیں گولڈن یونک بوائی کا اصلی نام گرچیز گوڑ ہے اور پیار سے لوگ انہیں گولڈی کہتے ہیں گولڈن انسٹاگرام اور یوٹیوپ پر اپنا ریال کنٹینٹ بناتے ہیں جو ان کے فینس کو کافی پسند آتا ہے گولڈن یونک بوائی کو انڈیا میں فیم ٹکٹوک ایپ سے ملا تھا ہے جب ٹکٹوک انڈیا میں بین نہیں ہوا تھا تب گولڈن یونک بوائی کے ٹکٹوک ور قریب چار ملین سے زیادہ فولوورز تھے اور آج کے ٹائم میں بھی گولڈی کے انسٹاگرام اور یوٹیوپ پر بھی ملین سے فولوورز ہیں دوستو آپ سبی نے گولڈن یونک بوائی کی سیکسس دیکھی ہے لیکن فیمس ہونے سے پہلے گولڈن یونک بوائی نے کن کن کٹنائیوں کا سامنا کیا تھا یہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے جریح ہم آپ کو گولڈن یونک بوائی کی سفلتاگی کہانی کے بارے میں بتائیں گے ساتھ ہی جانیں گے گولڈن یونک بوائی اور ان کی لیو لائف کے بارے میں بہت سی انٹریسٹنگ باتے بھی تو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے آپ ویڈیو کو اند تک جرور دیکھنا سو تیلی ویڈیو کو فڈاپ سے شروع کرتے ہیں جانتے ہیں گولڈن یونک بوائی کے بارے میں شروع سے گولڈی میرے نصیب میں خوشی کیوں نہیں لکھی ہے تو خوش رہنا سیکھ لوں نا نماز آگ نہیں کریو سیریز ہوں پاپا کہتے ہیں زندگی جنہیں خوشی نہیں دیتی نا تجور پر بہت دیتی ہے خوش ہے نا سیکھ چار جون 1998 کو اتر پردیس کے گورک پرج لے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک کسان فیملی میں گولڈن یونک بوائی کا جینب ہوا تھا گولڈن یونک بوائی کا اصلی نام گرجیز گوڑ ہے انہیں ان کی عمرہ بھی کے ٹائم میں بائیس سال کی ہے گولڈن یونک بوائی کی فیملی میں ان کے علاوہ ان کے ممی پاپا ہیں ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کا نام درگیز گوڑ ہے ان ان کی تین بہنیں ہیں جن کی سادھیاں ہو چکی ہیں گولڈن یونک بوائی کے پتہ ایک کسان تھے اور وہ کھیتی باری کر کے ہی اپنے گھر کا کھر چلاتے تھے لیکن کوویٹ کے چلتے ان کی ڈیتھ ہو گئی اگر ہم بات کریں گولڈن یونک بوائی کی ایجوکیسن کولیفکیسن کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گولڈن یونک بوائی نے ٹینتھ اسٹینڈر تک ہی پڑھائی کی ہے گولڈن یونک بوائی نائند میں ہی پڑھائی چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ پڑھائی سے زیادہ گولڈی کا من ایکٹنگ میں لگتا تھا لیکن اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر انہوں نے ٹینتھ کے ایکزامس دیئے اور پاس ہو گئے گولڈن یونک بوائی کے بڑے بھائی تو ان کو آگے بھی پڑھانا چاہتے تھے پر گولڈن یونک بوائی کا ڈریم ایکٹر بننے کا تھا تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور بومبے جا کر ایکٹنگ کرنے کا من بنایا جب یہ بات گولڈی نے اپنے پریوار کے ساتھ شیئر کی تو ان کی فیملی نے ان کو دوسرے سہر جانے کے لیے منع کر دیا کیونکہ اس ٹائم ان کی فیملی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو وہ گولڈی کو دے سکیں ان گولڈی کچھ دن بومبے میں اپنا گجارہ کر سکیں پر گولڈن یونک بوائی کو کسی بھی قیمت پر بومبے جانا تھا تو انہوں نے اپنی فیملی سے جھوٹ کہا کہ میری بومبے میں سیکیورٹی گارٹ کی جوب لگ گئی ہے اور جوب کے ساتھ ساتھ میں ایکٹنگ میں کام کے لیے آڈیشنز بھی دیتا رہوں گا ایسا سن کر ان کی فیملی نے انہیں جانے کے لیے نہیں روکا اور تب گولڈن یونک بوائی کچھ گیہوں کی بوریاں میچ کر تھوڑے پیسے جیب میں ڈال کر بومبے کے لیے روانہ ہو گئے بومبے پہنچنے کے بعد گولڈن یونک بوائی کام کی تلاش کرنے لگے پر انہیں کوئی بھی کام نہیں ملا ابھی تک گولڈی کو کوئی کام نہیں ملا تھا تو ان کے پاس روم خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے انہیں یہ رات کو ریل بے اسٹیشن پر ہی سوتے تھے گولڈن یونک بوائی گھر سے جتنے بھی پیسے لے کے آئے تھے وہ سب ان کے قرائے اور کھانے پینے میں خرچ ہو گئے تھے انہیں اس کے بعد گولڈی نے تھوڑے اور پیسے اپنے بڑے بھائی سے ڈالوا لیے جس کا انہیں کافی افسوس ہوئے ان گولڈن یونک بوائی نے فینسلا کیا کہ وہ اب وہ گھر سے فیسے نہیں لیں گے اور اپنا خرچہ خود کی کمائی سے ہی چلائیں گے ایسا سوچ کر گولڈن یونک بوائی کام کی تلاش کرنے لگے تب ہی ان کو اندھیری بینڈرا گوری گاؤں فلم سٹی میں کیمرا ہولڈر کی ایک جوب مل گئے جس میں فلم این ویڈیو سوٹنگ کے دوران فلم سوٹ کرنی ہوتی تھی اسٹارٹنگ میں گولڈی کو کیمرا چلانے میں تھوڑی دکتیں آئیں پر یہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کام کو بکھو بھی کرنے لگے انکام کے ساتھ ہی آوڈیشنز بھی دیتے رہتے تھے پر ان کے سابلے رنگ کو دیکھ کر انڈریجکٹ کر دیا جاتا تھا تب ہی ایک دن گولڈی روم پر بیٹھے بیٹھے اپنا فون چلا رہے تھے تو انہوں نے یوٹیوب پر ایک لیونگ اسٹیچو فورنگ کنٹری کا پرینک دیکھا اور اس پرینک کو دیکھ کر گولڈی کو آئیڈی آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک لیونگ اسٹیچو بنوں ایسا سوچ کر گولڈن یونگ بوئی نے اپنے ایک جوڑی کپروں کو گولڈن کلر سے پینٹ کر دیا اور گولڈن کلر کا پتلا بن کر گیٹ بے آف انڈیا پر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے گولڈن یونگ بوئی نے ایک خالی باکس بھی رکھا جس میں بہت سے لوگوں نے ان کو لیونگ اسٹیچو بنا دیکھ کر پیسے ڈونیٹ کیا اور ان کے ساتھ فوٹوز بھی کلک کیے کچھ لوگ گولڈی کی اس یونک کریٹیوٹی کو دیکھ کر ان کی خوب تاریف کرتے تھے تو بہت سے لوگ ان کا مجاگ بھی بناتے تھے اور انہیں بیکاری کہہ کر بھی بولاتے تھے پر لوگوں کی باتوں پر گولڈی نے دھیان نہیں دیا اور اپنا کام انہوں نے من لگا کے کیا گولڈن یونگ بوئی بتاتے ہیں کہ وہ کیمرہ ہولڈر کی جوب سے تین گناہ زیادہ پیسہ پتلا بن کر کما لیتے تھے ان لوگوں کے فیس پر ان کو دیکھ کر جو اسمائل آتی تھی وہ ان کے لیے پیسوں سے زیادہ قیمتی تھی تب ہی گولڈن یونک بوئی نے لوگوں کو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر فیمس ہوتے ہوئے دیکھا تو گولڈی سے رکا نہیں گیا انہیں یہ بھی ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا کر ویڈیوز بنانے لگے ٹک ٹاک پر لوگوں کو گولڈی کا یونک لوگ این یونک آئیڈیا کافی پسند آیا اور کچھ ہی مہینوں میں ان کے ٹک ٹاک پر لاکھوں میں فالوورز ہو گئے اور بہت کم ٹائم میں ان کو پوپلر کریٹر کا ٹائگ بھی مل گیا گولڈن یونک بوئی ویڈیوز بناتے گئے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کے فالوورز بھی ڈے بائیڈے بڑھتے گئے ان کی پوپلیٹی کے جلتے ان کو کپل سرما سو میں بلایا گیا جس سے یہ اور بھی جاتا فیمس ہو گئے جب گولڈن یونک بوئی فیمس ہو گئے تو یہ سوشل میڈیا سے کافی اچھا پیسہ بھی کمانے لگے ان کی فائنینسیلی کنڈیسن بھی کافی صدر گئی لیکن تب ہی ٹک ٹاک کو انڈین گبرمنٹ نے انڈیا میں بین کر دیا ٹک ٹاک کے بعد گولڈی انسٹاگرام اور کئی اور سوٹ ویڈیوز میکنگ ایپس پر ایکٹیو رہنے لگے لیکن سب سے زیادہ پوپلائیٹی انہیں انسٹاگرام بھیل سے ملی انسٹاگرام پر گولڈن یونک بوئی تمکین خان کے ساتھ میں کپل ویڈیوز بناتے تھے جن کو ان کے فینس کافی پسند کرتے تھے ان بہت سے لوگ تو گولڈن یونک بوئی کی گل فرینڈ بھی تمکین خان کو ہی بتاتے تھے اور میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں گولڈن یونک بوئی ابھی سنگل ہے اور ان کی کوئی گل فرینڈ نہیں ہے ابھی کے ٹائم میں گولڈی کے انسٹاگرام پر ایک ملین سے زیادہ فولوورز ہیں گولڈی اپنا خود کا کنٹینٹ ہی زیادہ در بناتے ہیں اسی کے علاوہ گولڈن یونک بوئی کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر چھ ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں گولڈن یونک بوئی اب علاقہ فیمیل کریٹرز کے ساتھ کولیپ کر کے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن ان کے فینس کو ان کی جوڑی تمکین خان کے ساتھ میں ہی اچھی لگتی ہے آپ ہمیں کامنٹ باکس سے کامنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو تمکین خان این گولڈن یونک بوئی کی جوڑی کیسی لگتی ہے کوئی کسی کی بنا نہیں پارتا عادت کی بات ہے تمہاری بھی جھوٹ جائے گی میری بھی جھوٹ جائے گی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل مدھولنا ٹھینک یو